موڈی جب آت صبح ملیشہ کی راجدھانی کولا لنپور پہنچے تو ایرپورٹ سے ہوتیل پہنچنے پر وہاں موجود بھارتیوں نے موڈی موڈی کے نعرے لگا کر پی ایم کا سواگت کیا پی ایم موڈی بھی لوگوں کے بیچ پہنچے اور ہاتھ ہلا کر ان کا ابھیواد ان کیا اور پی ایم موڈی کے اس دورے کو لے کر ملیشہ اور سنگاپور میں رہنے والے بھارتیوں میں خاصا اتصا ہے کولا لنپور میں موڈی کے ہوتیل رینیسان کے باہر صبح سے ہی لوگوں کا حجوم امر پڑا ہے یہ لوگ ہاتھوں میں موڈی کی جائے جائے کار کرنے والے پوسٹر بانر لے کر آئے تھے موڈی 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 cher really proud movement that he is coming here and then we all are welcoming him so it's a very proud moment to see him actually finally موڈی جی کے لیے آئے ہیں جی so موڈی جی کا جہاں پہتنا پرب personalized portfolio تو کیسے وہ بھرمن کر کر کے سارے ہندوستانیوں کو ہندوستان کا جو ہے میار لوگوں کی نظروں پہ بڑھا رہے ہیں تو اس کو یہاں پہ بھی اسی کڑی میں یہاں انگا آنا ہوا ہے اور ہم سب ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کا بھاشن سننے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں پی ایم موڈی کے ملیشیا دورے کے لیے خاص تیاریاں کی گئیں ان کے خانے پینے سے لے کر بھاتے سمدھائے کو سمبودھت کرنے تک کے کارکرموں کے ہر پہلو کا خاص خیال رکھا گیا ہے کمیونٹی ریسپشن کے چیف آرگنائزر نبھیش خانہ سے بات کی ہمارے سہیوگی پریقشت لوتھرانے ہم اس وقت کوالا لنپور کے ایک انڈین ریسٹران میں ہیں اور بھارت کی کافی انفلوئنس ہے پورے ملیشیا اور سنگاپور ریجن میں یہاں کے جو انڈین کمیونٹی ہے انہوں نے بہت بڑا کمیونٹی ریسپشن آرگنائز کیا ہے پرائم نیسٹر موڈی کے لیے یہ ہمارے ساتھ کچھ بی جی پی کے میمبر ہیں جو ملیشیا میں کام کرتے ہیں ہم ان سے باتچیت کریں گے کھنہ صاحب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کمیونٹی ریسپشن کے بارے میں ہمیں بتائیے کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں اور کتنہ بڑا ریسپشن ہو رہا ہے دیکھیں ہم لوگ جب دو مہینے پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں امید تھی کہ دس ہزار لوگ کے آس پاس آ جائیں گے آج کی ریٹ میں میں نے دیکھا کہ لگ بک سولہ سترہ ہزار لوگوں نے ریسٹریشن کر دی ہے کیپیسٹی وہاں کی مائنز جو سینٹر ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے باعث تاریک کو اس کی کیپیسٹی ہے لگ بک پندرہ ہزار کی تو پندرہ ہزار لوگوں نے آلڈی کنفرمیشن کر دی ہے ری کنفرمیشن کر دی ہے تو پندرہ لوگ پندرہ ہزار لوگ تو ضرور پہنچیں گے پہنچیں گے سر کافی پوسٹرز دیکھ رہے ہیں ہم سٹی میں کافی LED سکرینز بھی لگی ہیں کھانا ہم سن رہے ہیں کہ آپ اوگ نائز کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر موڈی کے لیے تو کیا ہے منیو میں اور کیا بھیجا جائے گا ان کے لیے شاکاری بھیجا جائے گا اور اس میں کھاکڑا ڈوکلا کھمن کھمنی اڈلی یہ ساری چیزیں اور سبزی اور ڈال وغیرہ کے لیے ہمیں آرڈر کیا گیا انڈین امیسی سے جو ہم بھیج رہے ہیں ان کے لیے پی ایم موڈی کے ملیشہ دورے کا ایک اہم پڑاو ہے باتو کی گوفیاں گفائیں ان گفاؤں کے اگر بات کرے تو بھگوان مرگن کا یہاں پہ مندر ہے جہاں پی ایم جانے والے ہیں دورے سے تیسرے دن یعنی کی تیس نومبر کو پی ایم باتو جائیں گے ہمارے سہیوگی پریشت لوتھرا نے باتو کی گفاؤں کا جائزہ لیا ہم اس وقت کھوالا لنپور کے باتو کے اس ٹیمپل میں ہے یہ ایک بہت ہی پاپیلر ہندو شرائن ہے بہت مشہور ہے آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لارڈ مرگن کا 140 فیٹ کا سٹیچو ہے سب سے بڑا سٹیچو ہے دنیا میں لارڈ مرگن ایک بہت ہی پاپیلر ہندو گوڈ ہے ٹیمیلین کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹیمپل جو ہے اٹھارہ سو ستر میں بنا تھا یہاں کم سے کم تین سو سٹیپس ہیں جو آپ کو ٹیمپل کمپلیکس لے جاتی ہیں تین یہاں کیوز ہیں بڑے بڑے ایک تو لارڈ مرگن کے بارے میں ہے ایک لارڈ رام کے بارے میں ہے اور رمائن کے بارے میں ہے یہ جو پہاڑ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے چاروں اور یہ چار سو سال پرانے ہیں یہ ہم سنتے ہیں ٹیمیلین کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں تھائی پوسن فیسٹیبل سیلیبریٹ ہوتا ہے ہر سال جب پرائم منسٹر موڈی یہاں آئیں گے وہ کم سے کم بیس منٹ یہاں بٹائیں گے ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں کا جو ٹیمپل ٹرسٹ ہے وہ پرائم منسٹر سے کچھ سہیتہ مانگے گا ایک انڈین کلچرل سینٹر بنانے کے لئے ویڈیو جانلیس کے بیمبادر کے ساتھ کولا لامپور سے پارکشت لوتھرا